بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا حسط محمد صدیق انظر حاضر اپنے ڈیجرل چینل پر موشن انہوں نے دیکھنے والوں کو خوش آمدی ناظرین پاک پی ویڈی اور ٹیٹی سٹور کی ملازمین کو بیروزگار کرنے اور ان محکموں کو ختم کرنے کی بات آج پارلیمنٹ میں پہنچ گئی پارلیمنٹ میں کیسے پہنچی اور اس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا واقعی حکومت سے علیہ حقیقی دھمی دے دی اس حوالے سے آج ہم اپنے علاج میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ محترمہ بینظر گھٹو کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری بھی اس حوالے سے میدان میں اتر گئی ہیں اور انہوں نے کیا اپنا لحمل بتایا اس حوالے سے ہم آپ کو لحمل کا مطالق تفصیلن بتائیں گے اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامباد کی تازترین قبروں کے حوالے سے تازیوں کے حوالے سے تو ہمارا ڈیجٹل چینل پرموشن نیز کوشش کرتا ہے کہ آپ تک بروقت تمام تازیے پہنچائے تمام خبریں پہنچائے تو اگر آپ نے ہمارا ڈیجٹل چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو کائن لیز کو سبسکراب کیجئے گا اور اگر ہمارے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجئے گا ناظرین موجودہ حکومت نے آتے ہی ایک نعرہ لگایا تھا کہ ایسے ادارے ہم بند کرتیں گے جو واقعی خسارے میں جا رہے ہیں یا ان پر کچھ الزامات ہیں کرپشن کے الزامات ہیں یا دیگر الزامات ہیں اس سے سب سے پہلے پارک پی وڈیو کا محکمہ ختم کرنے کا اعلان کیا گیا اور اس کے بعد یوٹلیٹی سٹور کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ناظرین پارک پی وڈیو کو جیسے ہی اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تو پارک پی وڈیو کے جو ملازمین تھے پندرہ ہزار سے زائد ملازمین وہ میدان میں آگئے اور انہوں نے بھرپور احتجاج کیا کہ اس محکمے میں اگر کرپشن ہے تو کرپشن کا خاتمہ کیا جائے محکمے کو کیسے ختم کیا جا رہا ہے ایسے جو پاکستان کے آئین کے تحت بنا ہوا ادارہ اسے جمدشو کو کلم کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے ناظرین جب پارک پی وڈیو کے ملازمین نے اپنے ہیڈ آفیس کراچی کمپنی اسلامباد میں مظاہرہ کیا تو حکومت کی جانب سے پولیس کو بازے حکامات چاری کر دیا گئے کہ بھرپور طاقت سے ان مظاہروں کو کچل دیا جائے اور پھر پی وڈیو کے ملازمین نے جب مظاہرہ کیا تو پولیس کی طرف سے بھرپور شیلنگ کی گئی اور ان کے ہیڈ آفیس میں گھس کر جو ملازمین تھے ان کو گرفتار کیا گیا ان کو مارا پیٹا گیا اور شیلنگ سے بہت سے جو ملازمین تھے وہ زخمی ہو گئے اور اکثر جو بزرگ ملازمین تھے وہ بہوش ہو گئے ناظرین یہ سلسلہ تقریباً دو گھنٹے تک چلتا تھا اور اس کے بعد بعد طور پر اعلان کر دیا گیا کہ پی وڈیو کے ملازمین کچھ بھی کر لیں یہ محکمہ ختم کر دیا جائے گا اور ساتھ ساتھ ایٹرٹی سٹور کے محکمہ پر بھی ختم کرنے کا اعلان کیا گیا تو ملک بھر سے ملازمین یہاں پر اہد آفس میں پہنچے اسلامباد اور انہیں مظاہرہ کیا ناظرین یہ ایٹرٹی سٹور کا محکمہ جو حکومت جو پارٹی اس وقت اقتدار میں ہے جسے پاکستان کی پسپارٹی کہا جاتا ہے اسی کے دور میں اس محکمت کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا اور اس طرح تقریباً پچیس ہزار سے زائد ملازمین بے روزگار ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا حکومت کی تو خواہش یہ ہے کہ اس وقت جتن تقریباً اکثر جو محکمے ہیں وہ ختم کیا جائیں اس کو پرائیوٹیزر کیا جائے جس میں پی آجے کا بھی محکمہ ہے جسے بھی پرائیوٹیزر کرنے کا پرپور کوشش کی جا رہی ہے لیکن جہاں تک ایٹرٹی سٹور کی بات کی جائے ناظرین ایٹرٹی سٹور کے ملازمین تر کہنا یہ ہے کہ ہم ایک پائی بھی حکومت سے نہیں لیتے بلکہ ٹیکس قیمت میں سالانہ ارب اور روپے ہم حکومت کے خزانے میں جمع کراتے ہیں اگر ہم کے لئے بات تسلیم کی جائے تو ناظرین یہ ایک ایسا اکھپٹان فیصلہ نظر آتا ہے کہ جس کے نہ پاؤں ہیں نہ ہی کوئی سار لیکن ایک حکومت کا فیصلہ ہے کہ اسے محکمہ تو ختم کیا جائے جو بعد ازا یہ کہہ کر فیصلہ واپس لیا گیا کہ ہم اس میں امینمنٹ کر رہے ہیں اور ناظرین اس حوالے سے پاکستان پیپرز پارٹی نے جو کہا ہے کہ ہم ملازمین کو بیروزدار کر نہیں ہونے دیں گے تو ظلفکار علی بھٹو کی دھوتی اور محترمہ بینزد بھٹو کی گیٹی اس حوالے سے محترمہ آسفہ بھٹو زرداری میدان میں آ گئی ہیں انہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ان ملازمین کو بیروزدار نہیں ہونے دیں گے اور ان محکموں کو بھی ختم نہیں ہونے دیں گے اس حوالے سے ناظرین آج قومی اسمبلی میں ایک توجہ دلاو نوٹس پر آج بات کی گئی اور اس حوالے سے یہ جو توجہ دلاو نوٹس تھا یہ آج محترمہ آسفہ بھٹو زرداری سید نوید کمر اور راجہ پرویزر شرف ڈاکٹر نفیسہ شاہ اور اجاز حسین جھکرانی کی طرف سے پیش کیا گیا جس میں حکومت کو توجہ اس حوالے سے اس طرف دلائی گئی کہ جو یوٹرٹی سٹور اور پارک پی ڈبلو ڈی کی بندش جا رہی ہے اور اس سے پچیس ہزار سے زائد ملاقمین بے روزگار ہو رہے ہیں اس حوالے سے بحث کی جائے حکومت توجہ دے بہرحال اس پر بحث بھی ہوئی اور دونوں طرف سے بات کی گئی اور پچھر پیشل پارٹی نے اس حوالے سے شدی طرح احتجاج کیا اور کہا کہ وہ اس قسم کے حکومتی اقدام آسف بلکل خوش نہیں ہیں اور عبام کا ہم پر بہت زیادہ پریشر ہے ہم اس محکموں کو ان محکموں کو اور دکھر محکموں کو بلکل پرائیویٹ نہیں ہونے دیں گے بلکل ختم نہیں ہونے دیں گے ملازمین کو بلوزگار نہیں ہونے دیں گے یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو آسفل زرداری جو صدر مملکت ہیں ان کی طرف سے تینے گھوپنی عراقیل نے ملکی بھی رہنماوں نے تلٹی سٹور کے ملازمین اور ان کی یونین کے ساتھ مزاکرات کیے تھے کہ ان محکموں کو ختم نہیں کیا جائے گا اور وہ جو ڈی چوپ پر دھرنہ دینے جا رہے تھے اس دھرنے کو واپس کیا تھا بہرحال پاکستان ٹپلز پارٹی کو یہ قرارت حاصل ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ملازمتیں دی ہیں ملازمتیں چینی نہیں لیکن اب دھی وہ اقتدار میں ہیں کیا اب ایسا ہوگا یا یہ روٹین دھورا جائے گی کہ ملازمتیں دی جائیں ملازمتیں چینی نہ جائیں ناظرین اپنے ہو صدیق انظر کو جازہ دی جائے گا اللہ حافظ